مشہور فلم میکر راج کپور کی آخری نردشت فلم بیٹے راجیب کپور کے ساتھ رام تیری گنگا میلی تھی حالانکہ اس فلم سے راجیب کپور نہیں بلکہ اپنے کریئر کی دوسری فلم کر رہی ایکٹرس منداخنی نے کافی شورت حاصل کی تھی اس کی بڑی وجہ بنے تھے فلم کے دو ویوادت سین جہاں فلم کے ایک سین میں منداخنی کو بریس پیڈنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا وہیں ایک انیس سین میں بے سفیر ٹرانسپیرنٹ ساری میں جھرنے کے نیچے کھڑی نظر آ رہی تھی ان دونوں سین نے منداخنی کو رات و رات مشہور بنا دیا تھا ان کے ان سین پر خوب بوال بھی بھوا تھا اب سنتیس سال بعد منداخنی نے اس سین پر اپنی چپی توڑی ہے ایک انٹرویو میں فلم کے بریس فیڈنگ والے سین کے بارے میں بات کرتے ہوئے منداخنی نے کہا سب سے پہلے تو یا کہنا چاہوں گی کہ یا ایک بریس فیڈنگ سین نہیں تھا اسے کچھ اس طرح سے شوٹ کیا گیا تھا یا ریال جیسا دیکھ سکے یہ سب بہت تقنیقی روپ سے کیا گیا تھا اس وقت بھلے ہی لوگوں نے اس سین کو لے کر مجھے بہت برا بھلا کہا تھا کئی طرح کی باتیں بنائی گئی تھی پر اس سین میں جتنا کلیویج دکھایا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ تو لوگ آج کل یوں ہی دکھا دیتے ہیں اسی سین کے بارے میں آگے بات کرتے ہوئے منداخنی نے کہا لوگوں کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ فلم میں اس سین کو کلائمر کے لیے نہیں ڈالا گیا تھا یا کہانی کی ڈیمانڈ تھی اور اس سین کو بڑی ہی پویترتہ کے ساتھ شوٹ کیا گیا تھا پر آج کل کی فلموں میں جو ہو رہا ہے اس میں صرف سیکشویلٹی ہی نظر آتی ہے اس کے علاوہ فلم کے ایک اور سین پر بیواد ہوا تھا اس سین میں منداخنی فلم کے ایک گانے میں جھرنے کے نیچے سفید پتلی ساری میں بھیگتی نظر آتی ہیں اس انٹرویو میں جب منداخنی سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں اس ایروٹک سین دینے پر کوئی پستاوا ہے تو انہوں نے کہا پستاوا کیسا یہ میری خوش نصیبی ہے ایک سین کی وجہ سے میرے فینس مجھے یاد کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ اچھا کہتے ہیں اور کچھ مزاک اڑاتے ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے راج کپور کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہی سب سے بڑی بات ہے دوستو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد